تو ہیلو ایوریون میں ہوں امن اور آج آج مووی میں ہم ایک پتا کو دیکھتے ہیں جو کی دس سال بعد ملنے کے لیے اپنی بیٹی کو آتا ہے لیکن اپنی بیٹی سے ملنے سے پہلے مووی میں کیا کیا ہوتا ہے تو ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے سیدھا چلتے ہیں مووی کی طرف اور آج کی ہماری مووی کا نام ہے بھولا تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں پولیس کو دکھائے جاتا ہے جو کی ایک ٹرک کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے تبی پولیس انسپیکٹر جس کا نام ٹیبو ہوتا ہے وہیں ٹرنک ڈرائیور کو گولی مار دیتی ہے اور وہیں دیکھتی ہے کہ یہ ٹرنک میں نسے کا سمان لے جایا جا رہا ہے اور وہیں بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے پولیس اسے جبت کر لیتی ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی پکڑ لیتی ہے جن میں سے ایک اس مووی کا مکھے ویلن ہوتا ہے جس کا نام نٹھاری ہوتا ہے لیکن پولیس کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور پھر دوسری طرف ہم ٹیبو کو ایک پولیس پارٹی میں دیکھتے ہیں جہاں پر پولیس کی سراب میں گنڈے جہر ملا دیتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سارے پولیس والے جمین پر گرنے لگتے ہیں اور پھر ٹیبو ہسپٹل میں ایمبولنس کے لیے فون کرتی ہے لیکن وہے کہتی ہے کہ ایمبولنس کو آنے میں سمیں لگے گا یہاں دیکھ کر ٹیبو انہیں ٹرنک میں ڈال دیتی ہے لیکن ان میں سے ٹرنک کسی کو بھی چلانا نہیں آتا تھا پھر ٹیبو ایک قیدی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں یہاں ٹرنک چلانا آتا ہے اور وہاں ہاں کر دیتا ہے لیکن وہے ٹرنک چلانے سے منع کر دیتا ہے اور پھر وہاں کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے دس سال بعد جیل سے باہر آیا ہوں اور آپ مجھے جانے دیجئے پھر ٹیبو اسے ریکویسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے اگر یہ پولیس والے مر گئے تو یہ سب تمہارے کارن ہوگا یہ سن کر وہے مان جاتا ہے اور جب وہے راستے میں ہوتا ہے تو گنڈے ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن عزی دیوگن جس کا نام اس موبی میں بھولا ہوتا ہے وہے ان سبی کو مار کر آگے بھڑ جاتا ہے اور پھر وہے دوکٹر کو اپنی ٹیم کے ساتھ مندر کے پاس آنے کے لیے کہتا ہے دوسری طرف نٹھاری کا لڑکا اعلان کر دیتا ہے جو بھی انہیں مارے گا انہیں دس کروڑ روپے میں خود دوں گا پھر ہمیں بھولا کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ٹیبو کو اپنی کہانی بتاتا ہے کہ میں ایک گنڈا تھا لیکن مجھے ایک ڈوکٹر سے پیار ہو گیا تھا جس کا نام جوتی تھا اور اس نے مجھے ہتھیار چھوڑنے کے لیے کہا تھا اور میں نے پھر ہتھیار نہیں اٹھایا لیکن ہماری سادی کے اگلے دن ہم پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد سے میں جیل میں ہوں اور مجھے پتا چلا جوتی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہے ایک ننی سی جان کو میرے لیے چھوڑ کر گئی ہے پھر ٹیبو کہتے ہیں کہ میری بچی کو چار چار گولیاں لگی تھی جب وہ میرے پیٹ میں تھی پھر جب گنڈے بھولا پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک پولیس اوفیسر بھولا کے پیچھے سے چاکو سے حملہ کر دیتا ہے اور بھولا پھر بھیانس ہو جاتا ہے اور وہ سبھی ٹیبو کو لے جاتے ہیں لیکن تب ہی بھولا ان سبھی کو مار کر ٹیبو کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہے ٹیبو کو بچا لیتا ہے لیکن پھر ان میں پتا چلتا ہے کہ گنڈوں نے پولیس سٹیشن پر بھی حملہ کر دیا ہے اور وہے نٹھاری کو بچانے کے لیے آئے ہیں پھر بھولا انہیں بچانے کے لیے ایک انڈرگراؤنڈ ایریا سے پولیس سٹیشن کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں گنڈوں کو دکھا جاتا ہے جو کی اپنی کار سے پولیس سٹیشن کے دروازے توڑ دیتے ہیں اور اندر جانے لگتے ہیں تب ہی بھولا ایک بہت بڑی بندوق کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے پولیس سٹیشن سے باہرہ آ جاتا ہے اور ان سبی کو مار دیتا ہے بائی دوے اگر آپ کو اس بندوق کا نام پتا ہو تو کومنٹ ضرور کریں پھر اگلے دن پولیس سٹیشن کے باہر بہت زیادہ ایمبلنس کو دکھا جاتا ہے اور سبی گھائل لوگوں کو لے جائے جاتا ہے اور پھر وہاں پر بھولا اپنی بیٹی سے پہلی بار ملتا ہے اور یہاں پر ہماری مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلیشن اچھے لگی لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں اس سے ہمیں موٹیوییشن ملتی ہے آپ کے لئے نیو مووی لے کے آنے کے لئے تھنکس فور رووچنگ